اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میرے انتہائی محترم اور سینئر کلیک نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں تو وہ میں اپنے لفظوں میں آپ کو بتانے کی جسارت کرتا ہوں تاکہ کچھ میرا بھی بھلا ہو جائے اور آپ سب کا بھی انشاءاللہ انہوں نے جو تحریر بھیجی ہے اس میں یہ لکھا تھا وہ میں اپنے لفظوں میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک عربی کو کہا گیا کہ جناب آپ مر جائیں گے حالانکہ مرنا سب کو ہی ہے تو انہوں نے جواب دیا تو پھر کہاں جائیں گے مر کر کہاں جائیں گے تو جواب ملا کہ اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ آج تک جو بھی خیر آئی ہے جو بھی بھلائی مجھے میسر آئی ہے وہ سب رب العالمین ہی کی طرف سے آئی ہے جو نعمتیں میسر آئی ہیں وہ رب العالمین ہی کی طرف سے آئی ہیں تو پھر اس کریم ذات کی طرف واپس جانے میں ڈرنا کیسا تو کیا ہی بہترین حسن زن ہے یہ حسن زن ہم سب کو رکھنا چاہیے ہمارے علماء کو محبت رب العالمین بھی سکھانی چاہیے رب العالمین سے محبت کیسے کرنی ہے حسن زن کیسے رکھنا ہے ایک میں نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے اگر آپ رب العالمین سے حسن زن رکھیں گے تو انشاءاللہ معاملہ بھی اچھا ہوگا محنت کرتے جانا ہے کوشش کرتے جانا ہے نیکیاں کرتے جانا ہے لیکن حسن زن اللہ رب العالمین سے رکھنا ہے خوف رکھنا ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اور امید رکھنی ہے کہ رب العالمین بخشنے والا ہے تو یہ جناب ایک واقعہ میں شیئر میں آپ سے میں نے کہا شیئر کرلوں اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے کسی ایسے بندے کو دیکھا ہے جس کے بارے میں کنفرم یہ پتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو بزرگ نے سوچا اور انہوں نے جواب دیا کہ نہیں میں ایسے بندے کو تو نہیں جانتا وہ نہیں جانتے ہوں گے لیکن میں ایسے بندے کو جانتا ہوں انہوں نے فرمایا میں سوری میں ایسی ذات کو جانتا ہوں میں اس ذات کو ضرور جانتا ہوں میں ایسے بندے کو نہیں جانتا جس کی دعا قبول ہو جاتی ہو فوراً ان بزرگوں نے جواب دیا لیکن میں اس ذات کریم کو ضرور جانتا ہوں جس سے دعا کی جائے تو وہ قبول کر لیتا ہے وہ رب العالمین ہے تو یہ بھی حسن الزم کی ایک مثال ہے حسن الزم رکھنا چاہیے رب العالمین کی ذات سے خاص طور پر اور ویسے بھی گمان اچھے رکھنے چاہیے بد گمانیاں اکثر جو ہوتی ہیں جو بد گمانیاں ہیں نا وہ گناہ ہیں تو اکثر گناہ جو اکثر گمان جو کہ غلط ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے اسی طرح ایک اور واقعہ ہے ایک نوجوان بستر مرگ پر تھا اور اس کی والدہ اس کے قریب بیٹھ کر روئے جا رہی تھی کہ میرا بیٹا مرنے والا ہے تو نوجوان نے بہت خوبصورت بات کی کہ اگر میرا حساب کتاب اور میری حشر کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کیا میرے لئے کیا لکھیں گی تو ماں نے جواب دیا یقیناً میں رحم و کرم کا معاملہ کروں گی اور میں اپنے بچے کو جہنم میں یا آگ میں نہیں ڈالنے دوں گی تو اس نوجوان نے بہت خوبصورت جواب دیا انہوں نے اس نے کہا کہ جس کریم اللہ کے ہاتھ میں میرے حشر کا معاملہ ہے وہ ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے تو یہ بھی حسن زن کی ایک بہترین مثال ہے تو اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے حضرت ابن عباس سے ایک بدو نے آ کر پوچھا کہ حشر کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے روز جزا جب قیامت کا دن ہوگا تو حساب کتاب کون لے گا تو آپ نے جواب دیا یہ میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں لفظ بلفظ اگر آپ ظاہر ہے وہ عربی کے جملے ہیں اور پھر ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور پھر میں ان سے اس تحریر کو پڑھ کے میں اپنے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انہوں نے جواب دیا کہ حشر روز جزا جو جزا کا دینا اس دن جزا اور سزا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بدو نے انتہائی خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا کہ پھر تو میں کامیاب ہو گیا کہ رب العالمین کے ہاتھ میں میرا معاملہ ہے وہ یقیناً اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا اور بے شک اللہ کریم اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا دوستو یہ واقعات میں نے آپ کو اس لئے سنائے کہ حسن زن رکھیں خوف کریں اس بات سے کہ ہم گناہ نہ کر لیں اور امید رکھیں اس بات پر کہ رب العالمین بڑا مہربان ہے بہت غفور و رحیم ہے اور کریم ہے اللہمہ صلی علا محمد مآذی محمد و عجل فرجہم